حالات سے بلند ہو کر قدیم عرب کا تصور کیجئے جنوب میں بحرِ عرب اور مشرق و مغرب میں خلیج فارس اور بحرِ احمر کے درمیان بننے والا یہ جزیرہ نمہ زبردست سیاسی مسائل سے دوچار تھا یعنی عرب پیننسیولا سیاسی مسائل سے دوچار تھا عرب کے مشرق میں ایران تھا جہاں طاقتور ساسانی سلطنت قائم تھی شمال میں رومی یا بازنتینی سلطنت تھی جو دور قدیم کی سب سے بڑی شہنشائیت مانی جاتی ہے ان دونوں سلطنتوں نے عرب جگرافیہ کو اپنی سیاست کا اکھاڑا بنا رکھا تھا عرب کے بہترین زرخیز علاقے براہ راست ان کے قبضے میں تھے عراق پر ایرانیوں نے قبضہ کر رکھا تھا شام اور اردن اور فلسطین اور لبنان رومی سلطنت کا حصہ بنے ہوئے تھے عرب کے مشرق و مغرب میں اگرچہ خلیج فارس اور بحر احمر کی قدرتی آبی دیواریں تھی مگر یہ حصہ بھی پڑوس کی طاقتور شہنشائیتوں کے ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہ تھے عرب کے مشرق و مغرب میں اگرچہ خلیج فارس یعنی گل اور بحر احمر یعنی ریڈ سی کی قدرتی آبی دیواریں تھی یعنی پانی تھا تھے دو طرح مگر یہ حصہ بھی محفوظ نہ تھے مشرق سے ایران کے بحری بیڑے خلیج امان کو عبور کر کے نہایت آسانی سے عرب کے علاقے میں گھساتے تھے مغرب میں بحر احمر کے اس پار کے دونوں ممالک مصر اور حبشہ رومی شہنشائیت کے ماتحت تھے اور وہ ان کے ذریعے سے ہر وقت عرب کے بظاہر اس محفوظ حصے میں دخل اندازی کر سکتا تھا عرب کے اندرونی علاقے میں قبائلی سرداروں کی ریاستیں قائم تھی مگر رومیوں اور ایرانیوں کے عمومی تسلط کی وجہ سے ان کے لیے بھی زندگی کی صورت یہی تھی کہ ان بیرونی شہنشائیتوں کی ماتحتی قبول کر کے اپنا سیاسی جزیرہ بنائیں شمال میں شام کی سرحدوں سے ملی ہوئی امارت غصاصنہ عربیہ تھی یعنی غصانیوں کی جو رومی سلطنت کے تابے تھی اور بیست نبی کے زمانے میں اس کا امیر حارس بن عبی شمر غصانی تھا اسی طرح امارت بسرا تھی وہ بھی رومی شہنشائیت کے زیر اثر تھی یہاں رومی تمدن چھایا ہوا تھا اور ان کے اثر سے یہاں کے باشندوں کی بڑی تعداد مسیحی ہو گئی تھی انہیں عرب تھے لیکن کرسچن ہو گئے تھے کیونکہ رومی کرسچنز تھے تو ان کی اثر تھے عراق کے سرحت پر امارت ہیرہ عربیہ تھی یعنی یہ عرب ریاست تھی جو ایران کے تابے تھی خلیج فارس کے کنارے کنارے متعدد عرب ریاستیں تھی وہ سب ایران کے زیر اثر تھی مثلاً امارت بحرین جس کا امیر منظر بن ساوا تھا یہاں کے باشندوں کی بڑی تعداد ایرانی تہذیب کے اثر سے مجوسی ہو چکی تھی امارت امان جس کے امیر جلندی کے دو لڑکے جیفر اور اب تھے امارت امامہ جس کا امیر حوضہ بن علی الحنفی تھا رومی اور ایرانیوں میں سیاسی رقابت کی وجہ سے اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھی ان میں رومیوں کی ماتحت عرب ریاستیں مثلاً غساسنہ روم کا ساتھ دیتی اور ایران کی ماتحت عرب ریاستیں مثلاً ہیرہ ایران کا ساتھ دیتی اس طرح ایران اور روم کی باہمی لڑائیوں میں عرب ہون بھی بہتا تھا خلاصہ کیا ہے کہ عربوں کی اپنی یعنی اس جزیرے کے اندر رہنے والے عرب خود تو چھٹ چھٹی ریاستوں میں اور قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے کوئی ایک مرکزی حکومت ہی نہیں اور اپنی داخلی کمزوری کی وجہ سے یہ بڑی سپر پاورز کی سیاست کا نشانہ تھے ان کے آلہکار تھے ان کے مفادات میں پس جاتے تھے اور بعض اوقات آپس میں لڑ پڑتے تھے آج کے مسلمانوں کا حال کیا ہے جب تک روس اور امریکہ یعنی دو بڑی سپر پاورز تھی کچھ مسلم علاقے جو تھے وہ ریشین بلوک میں آتے تھے اور کچھ ویسٹرن بلوک میں چلے جاتے تھے اور بعض اوقات ان کے پولیٹکس کا شکار ہو کر آپس میں لڑتے تھے اور ابھی تک مسلمانوں کے اندر یہ چیز آج کے حالات میں بھی موجود ہے ہوتا یہ ہے کہ جو قوم خود کمزور ہوتی ہے پھر وہ دوسروں کے ترنوالہ بنتی ہے ریشہ دوانیوں کا سامان بن جاتی ہے قدیم یمن موجودہ یمن سے بہت زیادہ وسیع تھا اس میں مختلف قبائل کی حکومتیں قائم تھیں سب سے بڑا یمنی علاقہ وہ تھا جس کا دار السلطنت سنعا تھا نجران اسی کے اندر واقع تھا یمن میں بیرونی نفوس کا آغاز غالباً 343 عیسوی سے ہوتا ہے جبکہ سلطنت روم نے یہاں اپنے عیسائی مبلغین بھیجنے شروع کیے ان عیسائی مبلغین کو نجران میں کامیابی ہوئی اور وہاں کے بیشتر لوگ عیسائی ہو گئے نجران کا نام تو آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا جہاں بہیرہ راہب جو اور نجران کا ایک وفد بھی آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مذہبی واقعے میں روم کے حریف ایران کو سیاست کی بو محسوس ہوئی انہوں نے سمجھا کہ اس طرح رومی شہنشاہ عرب کے جنوبی علاقے میں نفوذ حاصل کرنا چاہتا ہے ایرانیہ نے اس کے توڑ کے لیے یمن کے یہودی قبائل کو ساتھ ملایا جن کو رومی سلطنت نے ستر عیسیم میں شام سے نکال دیا تھا اور وہ وہاں سے جلاوتن ہو کر یمن میں آبسے تھے عیسائیوں اور رومیوں کی زد میں یہودی بہت جلد ایرانیوں کے ساتھ ہو گئے یوسف زونواز جو ایک عرب تھا اور پھر یہودی ہو گیا تھا ایرانیوں کے مدد سے اس نے سنا پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی یہ ایک نیم آزاد عرب حکومت تھی جو ایرانیوں کے ماتحت قائم ہوئی تھی یوسف زونواز نے یمن کی بادشاہت حاصل کرنے کے بعد عیسائیوں کو یمن سے ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی حتیٰ کہ پانچ سو چونتیس ایسیو میں نجران کے بہت سے عیسائیوں کو زندہ جلا دیا اب رومیوں کی باری تھی قیسر روم نے یمن میں عیسائیت کے تحفظ کے نام پر اور حقیقتاً اپنے نفوس کو بحال کرنے کے لیے ایک تدبیر کے لیے دین کو سیاست کا آلہ کار بنایا اس نے حبشا کے بادشاہ نجاشی کو اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کیا نجاشی مذہباً عیسائی تھا اور رومی حکومت کے ماتحت تھا اب آپ کو معلوم ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حجرت کی حبشا کی طرف تو یہی نجاشی کس وجہ سے عیسائی تھا کیونکہ یہ روم کے زیر اثر تھا اس نے نجاشی کو ابھارا کہ یوسف زونواز سے بدلہ لے نجاشی نے ایک حبشی سردار ریات کو فوج دے کر روانہ کیا اس نے مختصر جنگ کے بعد سناہ پر خبضہ کر لیا زونواز نے سمندر میں ڈوب کر خودکشی کر لی کچھ دنوں بعد ریات کی فوج کے ایک سردار ابراہ نے بغاوت کر کے ریات کو قتل کر ڈالا نجاشی کو رازی کر کے سناہ کی حکومت کا فرمان حاصل کر لیا یہی ابراہ ہے جس نے پانچ سے کھتر میں کعبہ پر حملہ کیا ابراہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم اور اس کے بعد دوسرا بیٹا مسروق حکمران ہوا سابق ملوک یمن کی اولاد میں ایک شخص سیف بن زلی یزن تھا اس کو خیال ہوا کہ اپنے ملک کو غیر عربوں کے نفوس سے پاک کرے اور اپنی آبائی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرے اس نے یمن میں آزادی کی تحریک حرکہ تحریریہ چلائی صرف مقامی تعاون مقصد کے حصول کے لیے ناکافی تھا یعنی اندر سے اتنا طاقت نہیں تھی چنانچہ وہ ایرانی بادشاہ نوشروان کے پاس پہنچا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اپنی فوج سے یمن کی تحریک آزادی کی مدد کرے ایرانی شہنشاہ کے لیے سنہرا موقع تھا اس نے ایک ایرانی سپہ سالار دہرس کی سرکردگی میں ایک لشکر یمن بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی اس درمیان میں سیف بن زی ازن مر گیا تاہم اس کا لڑکا مادی کرب ایرانی فوج کو یمن لانے میں کامیاب ہو گیا یہ لوگ خلیج امان کو عبور کر کے حضر موت کے ساحل پر اترے وہاں سے سنہ پہنچے مادی کرب نے ایرانی لشکر کی مدد سے حبشہ کی فوج کو شکست دے دی اور حبشیوں کو یمن سے نکال دیا اب مادی کرب سنہ کا بادشاہ تھا تاہم ایرانی فوج بھی یہاں مقیم رہی مادی کرب کے مرنے کے بعد ایرانی فوج نے سنہ پر قبضہ کر لیا اس طرح سنہ ایرانی سلطنت کا ایک سمندر پار صوبہ بن گیا جب اسلام یمن میں پہنچا تو سنہ کے ایرانی گورنر بازان تھے جو بعد کو مسلمان ہو گئے مذکورہ تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بیست ہوئی تو عرب کا علاقہ کس طرح ایرانی اور رومی استعمار کی شکارگاہ بنا ہوا تھا ان حالات میں ایک مسلح کے لیے بیق وقت دو راستے کھلے ہوئے تھے ایک یہ کہ وقت کے حالات سے متاثر ہو کر سامراجی طاقتوں کے خلاف سیاسی لڑائی شروع کر دے دوسرے یہ کہ خود اپنے آپ کو اندر اندر اتنا مضبوط بنایا جائے کہ سامراج کی امارت معمولی کوشش سے گر پڑے آپ نے اپنی مہم کے لیے پہلے طریقے کی بجائے دوسرا طریقہ اختیار کیا قرآن کی صورت نمبر 105 صورت الفیل اور 106 قریش میں اب رہا حاکم یمن کے مکہ کے خلاف جارحانہ منصوبے کا ذکر ہے مگر اس کے جواب میں جس عمل کی تلقین کی گئی وہ رب کعبہ کی عبادت ہے گویا اسلامی مزاج یہ ہے کہ سیاسی چیلنج درپیش ہو تو اس کا جواب بھی عبادتی عمل کی سطح پر تلاش کیا جائے کیا سبق اپنے الفاظ میں بیان کیجئے یعنی دنیا کبھی فسادات سے خالی نہیں رہی لوگ اپنے اپنے مفادات کے حصول کے لیے اور پھر جو جتنی بڑی شخصیات ہوتی ہیں یا جتنے بڑے ممالک اور جو ان کی بادشاہتیں یا ان کے جو حکومتیں یا ان کی جو اثر و رسوخ وہ سب کچھ وہ جتنی بھی ان کی کوششیں بھاگ دوڑ ہوتی ہیں وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں ہر طرح کے سورسز استعمال کرتے ہیں اس کے لیے وہ لوگوں کو بے وقوب بناتے ہیں اس کے لیے وہ مذہب کا نام بھی لیتے ہیں اس کے لیے وہ مختلف حدکنڈے اختیار کرتے ہیں لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کبھی ایک غلبت الروم وہم من بعد غلبیہم سیغلبون کبھی ایک اوپر ہے اور دوسرا نیچے کبھی ایک نیچے ہے دوسرا اوپر ان حالات میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ایسے موقع پر اس کا کردار کیا ہے دیکھئے کہ جب قوم کے اندر ایک موریل ہی نہیں کوئی ایمان ہی نہیں تقوی ہی نہیں خوف خدا ہی نہیں اخلاق ہی نہیں ڈسپلن ہی نہیں مقصد ہی نہیں ذابطہ ہی نہیں کس کا مقابلہ کرے گی آپ دشمن کی چالوں سے واروں سے محفوظ ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے اپنے اندر ایک کردار نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کردار پیدا کیا کردار کو اجاگر کیا ایک ایمان کی شمہ روشن کی آپ نے آ کر اپنی تعلیمات میں قوموں کے حالات پر تفسریں نہیں کی وہ دیکھو کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے نہیں آپ نے کس پر فوکس کیا ہے ان کی شخصیت کی تعمیر کہ جب شخصیتیں تیار ہو جائیں گے جب افراد تیار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا وہ ایک ایک پھر ہزاروں پر بھاری ہوگا اور یہی ہوا کہ ذات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر جب یہ لوگ نکلے ہیں تو کس طرح یہ سارے بڑے بڑے بت جو ہیں وہ گرتے گئے سب فلیٹ ہو گئے سب گرتے گئے اور ہر طرف اسلام کا جھنڈا لڑے اگر آپ اس وقت یہ کام نہیں کرتے افراد کی تیاری نہیں کرتے اور سیاسی جھگڑوں میں پڑ جاتے تو نتیجہ کیا نکلتا مقابلتا کوئی کردار تو ہوتا نہیں اگر اس حال میں مسلمانوں کے پاس کسی لڑائی جھگڑے میں یا کسی کشم کشم حکومت آ بھی جاتی اس کا اثر و تسوق مزید کیا ہوتا تو ہم سب کو بھی اپنے روئیوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اپنی سٹریٹیجیز پر ایک دعا میں نے جو اس مہینے میں بہت مانگی ہے کہ اللہ مجھے میری غلطیاں دکھا دے کتاہیاں کمیاں جو چیزیں اہم ارمہ بھولی ہوئے ان کو دکھا دے پھر مجھے اپنی غلطیاں کا اطراف کرنے کی توفیق دے کیونکہ باز وقت انسان کو اپنی کتاہی یا اپنی کمی نظر آتی ہے مگر اطراف نہیں کرنا چاہتا اطراف بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے بہت ہی مشکل وہ پھر سبمیشن کی بات آ جاتی ہے اور تیسرے یہ کہ اللہ پھر اصلاح کی توفیق بھی دے اور اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک اللہ کی مدد نہ ہو تو اپنی پہچان سے مراد صرف اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی پہچان نہیں ہوتی اپنی غلطیاں اور کوتاہیوں کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں بھولے میں کہاں سوچ بھٹکی ہوئی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہم کو چھوڑ کر غیر اہم میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہوں دیکھیں نا محنت بھی ہو رہی ہے کوششیں بھی ہو رہی ہیں سب ایفرٹ لگ رہی ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ غیر اہم کام میں لگ رہی ہے اور اہم کام چھوٹے ہوئے ہوں تو اس لیے میں نے آپ کو یہ دعا بتا ہی کہ آپ بھی یہ اپنے لئے اگر مانگ سکے تو ضرور مانگیں کیونکہ میرے خالق کے سب سے پہلے انسان کو خود اپنے ساتھ سرچہ ہونے کی ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں تعویلیں کر کر کے کبھی اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے کبھی اپنے آپ کو بہت ہی انچا سمجھیں گے مسلسل خود فریبی کا شکار رہتے ہیں اسی طرح اپنے کام کے بارے میں خود فریبی کا شکار رہتے ہیں ہو جائے گا ہو جائے گا سب ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت برکت ہوگی اور بہت سب ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے لئے مطلوبہ کوشش اور مطلوبہ جد جہد فراہم نہیں کرتے حق کا جہادی یہ نہیں کرتے تمنایں بہت بڑی بڑی لیکن عمل اس کے مقابلے میں ویسا نہیں تو تمنا اور عمل کیا ہے یہ دو پئیہ ہے نا اگر آپ نے تمنا کا پئیہ بہت بڑا لگا لی ہے اپنی گاڑی میں اور عمل کا چھوٹا تو کیسے چلے گی کیسے منزل تک پہنچیں گے آپ آپ اس گاڑی پہ تنی پہنچ سکتے ان سب چیزوں پھر وہی اعتدال اور توازم کی بات ہیں تو ہم سب کو اپنی کوششوں کا رخ درست کرنے کی ضرورت ہے غیر متلکہ ایر ریلیونٹ غیر ضروری غیر اہم ان ساری چیزوں سے نکل کر خود کو اہم ترین پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے پھر اینڈ تان کہاں ٹوٹتی ہے اصوائے حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی صیرت آپ نے کیا کیا کیسے کیا تو ہمارے نزدیک بھی اہم ترین کام کیا ہونا چاہیے افراد کی تیاری کردار کی تعمیر خواہ اپنے بچوں میں ہو خواہ تبلیغ کے میدان میں ہو تعلیم کے میدان میں ہو کہیں پر بھی ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملا نظر آتا ہے حجت نہیں کوئی باقی کہنی یہ تو ہو نہیں سکتا ہمیں آج کے دور میں پھر اپنے آپ کو کس چیز پر فوکس کرنا ہے اور توبہ استغفار بھی اسے ہوتا تھی جب غلطیوں کا اطراف ہو پہلے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں استغفار پڑھتے تھے کبھی آپ نے سوچا آپ تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے آپ تو معصوم تھے پھر کیوں استغفار کرتے تھے اس کی وجہ آپ نے خود بھی بتائی دیکھئے استغفار صرف گناہوں پر نہیں ہوا کرتا استغفار اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے صحیح استعمال نہ کرنے پر بھی یا کہیں بھی کسی چیز میں کمی ہو جانے پر وہاں بھی تو تغابن ہو جاتا نا یعنی صرف استغفار اس پر نہیں کہ آپ نے کوئی گناہ کر لیا اگر آپ نے اپنی صلاحیتوں سے صحیح کام نہیں لیا جو آپ کر سکتے تھے وہ نہیں آپ نے کیا یہ بھی تو قابل استغفار ہے اس سے ریلیمنٹ بات ایک سو ترانوے صفحہ پر ہے جو اس کو زیادہ کلیر کر دے گی لہٰذا پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے جی غیر جذباتی فیصلہ کرنے کی طاقت اوہد کی لڑائی اسلام کی تمام جنگوں میں سب سے زیادہ سخت لڑائی تھی قریش کے تمام جنگی جوان غصے میں بھرے ہوئے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے کیونکہ وہ بدر میں ناکامی جو ہوئی تھی اس وقت جبکہ قتل و خون کا مارکہ گرم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور کہا کون اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے گا یعنی میں تلوار دینا تو چاہتا ہوں لیکن وہ لے جو اس کا حق ادا کرے بعض وقت ہم بڑے بڑے آنر لے لیتے ہیں لیکن ان کا حق ادا نہیں کرتے کچھ لوگ آپ کی طرف بڑے مگر آپ نے انہیں تلوار نہ دی پھر ابو دجانہ سامنے آئے اور پوچھا اے خدا کے رسول اس تلوار کا حق کیا ہے کتنے سمجھدار تھے آپ نے فرمایا کہ تم اس سے دشمن کو مارو یہاں تک کہ اس کو تیڑا کر دو یعنی یہ تلوار پھر تیڑی ہو جائے اتنا کام لو اس سے ابو دجانہ نے کہا میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں میں ایسا کروں گا چنانچہ آپ نے انہیں تلوار دے دی حضرت ابو دجانہ تلوار لے کر چلے اس وقت ان پر ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ اکڑ کر چلنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا ابو دجانہ نے اپنے سر پر لال کپڑا باندھ لیا یہ اس بات کے علامت تھی کہ وہ موز سے ندر ہو کر جنگ کے لیے نکل پڑے وہ انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے جو بھی ان کے سامنے آتا وہ ان کی تلوار کا نشانہ بن جاتا اس کے بعد ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا جس کو خود ابو دجانہ ان الفاظ میں نکل کرتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بری طرح لوگوں کو جنگ پر ابھار رہا تھا میں اس کی طرف لکھا جب میں نے اس پہ تلوار اٹھا لی تو اس نے کہا یا وَإِلَهَ اِتَبَاهِ اب میں نے جانا کہ یہ تو ایک عورت ہے میں نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اس سے پاک رکھا کہ اس سے میں کسی عورت کو قتل کروں ان کے جذبات کی کیفیت ان کی جسمانی حالت اور جو اس تلوار سے وہ کام لے رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس احد پر اس تلوار کو لیا تھا ایسے میں ایک عورت سامنے کی کہ ایک عورت کے اوپر تلوار اٹھانا منع ہے بچوں کو قتل کرنا عورت کو قتل کرنا گوڑوں کو قتل کرنا آپ سوچئے کہ جب وہ وفور جذبات میں تھے کس طرح انہوں نے خود کو کھینچا ہوگا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ عورت بھڑکا رہی ہے سب کو اور مشرقین کی عورتیں اسی لئے آئی تھے نہیں کہ مردوں کو جنگ پر روبارے اتنا حطرناک کام کر رہی لیکن آپ نے روک لیا یعنی انتہائی شدید جذباتی قیفیت میں بھی خود کو کھینچ لیا اس واقعے کو ایک صحابی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ ان کی تلوار ہند بنت عطبہ کے سر پر اٹھ گئی یعنی اٹھ بھی گئی مگر اس کے بعد انہوں نے اپنی تلوار اس سے ہٹا لی جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ عورتوں بچوں اور بڑوں کا نہ مارا جائے حضرت ابود جانہ نے این قتل خون کے ہنگامے میں اس کو یاد رکھا یعنی وہ وقت ایسا تھا جذباتیت کا لیکن وہاں بھی انہوں نے اس بات کو یاد رکھا اور اپنی چلی ہوئی تلوار کو درمیان سے روک لیا یعنی اٹھ جائے تو بندہ کہتا ہے چلو اب نیچے جانی ہے ادھر ہی جائے جہاں کے لیے اٹھائی اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصحاب رسول کو اپنے جذبات پر کتنا زیادہ قابو تھا ان کے افعال ان کے شعور کے ماتحت اور وہی عالی ترین کیفیت ہوتی تقویٰ کی جو شعور کی نہ کہ ان کے جذبات کے ماتحت وہ انتہائی اشتعال انگیز موقع پر انتہائی ٹھنڈا فیصلہ کر سکتے تھے سبحان اللہ وہ غصے اور انتقام کی آخری حد پر پہنچ کر بھی اچانک اپنا ذہن تبدیل کر سکتے تھے یعنی کتنا سیلف کنٹرول تھا وہ ایک رخ پر پوری رفتار سے چل پڑھنے کے بعد معن اپنا رخ دوسری طرف پھیر سکتے تھے یہ بظاہر ایک سادہ سی بات معلوم ہوتی ہے مگر عملاً وہ اتنی زیادہ مشکل ہے کہ اس پر کوئی ایسا شخصی قادر ہو سکتا ہے جو خدا سے اس طرح درنے والا ہو گویا خدا اپنے تمام جلال اور جبروت کے ساتھ اس کے سامنے کڑا ہے اور وہ اس کو اپنی کھولی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ ہے کردار یہ ہے اتدال ہمارا حال کیا ہوتا ہے ایک چیز جو دل میں سمائی جو خیال میں آئی ہر قیمت اس کو کر گزرنا اچھا ہے اس کا کوئی فائدہ ہو یا نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے آج مسلمانوں کی مشکل کیا ہے بدلتے حالات کے ساتھ سٹریٹیجیز تبدیل نہیں کر سکتے ہمارے اندر تبدیلی کی صلاحیت ہے ہی نہیں ہم جہاں جڑ گئے جم گئے نہ کوئی بات کسی کی سنیں گے نہ اپنی سوچ بدلیں گے جس چیز پر آگے آڑ گئے ہیں بس آڑ گئے ہیں اپنے کان آنکھیں دل دماغ بند جمود نہ بدلتے حالات کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں نہ ہی اس کے مطابق اپنی سٹریٹیجیز کو بدلتے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ دو چار سال پہلے یہ چند سال پچھلے دس سال پہلے مثلا دورہ قرآن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کچھ دورہ قرآن ہوئے کامیاب ہوئے پاپولر ہوئے اب سب نے سمجھ لیا کہ شاید کامیابی اسی رستے سے آتی اب بساوقات ایک دوسرے کے مقابلے پر بعض اوقات بڑی بڑی اہم اور فرائض کے درجے کی ذمہ داریاں چھوڑ کر ہم سب کامیابی کی راہ کس کو سمجھ بیٹھیں دورہ قرآن کرانے کو الحمدللہ مجھے بہت خوشی آپ لوگوں نے کیا لیکن میں صرف آپ کو آئندہ کے لئے ایک سبق دینا چاہتی ہوں اگر آپ نے آئندہ ہر سال یہی سمجھ لیا اپنی زندگی کا کام اور مقصد اور یہی طریقہ کار تو تھوڑی عرصے کے بعد یہ سب کچھ انویلڈ ہو جائے گا اب عوام کی ضرورت دورہ قرآن نہیں رہے گی کچھ اور ہو جائے گی اور آپ تو آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں آپ کو اس سے کیا کسی کی ضرورت کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور کس کو کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے چونکہ ہم نے اسی کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اس لئے ہم تو اسی میں ہی دوڑیں گے اور کیا ہوگا کچھ عرصے کے بعد ایک روٹین کی بات بن جائے گی لوگ جیسے پہلے گھر گھر میں قرآن خانی کے عادی تھی ان کو لگایا آپ نے درس قرآن پر اور دورہ قرآن پر اب کچھ عرصے کے بعد وہ اس کے عادی ہو جائیں گے پھر ان کا شعور اقل دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا اور پھر کیا ہوگا آپ اسی کو جم جڑ کے لگے رہیں گے اگلا قدم نہیں اٹھا آنکے کہ اگلا قدم کون اٹھا ہے مشکل ہے اور بات سوچیں اور طریقہ کوئی اس سے تو ڈر لگتا ہے کامیاب ہو یا نہ ہو یہ ہم مسلمانوں کا آج حال ہے جو ایک کام کوئی کرے گا آنکھیں بند کر کے اس کی تقلید شروع کر دیں گے میں نہیں کہتی کہ یہ ضروری نہیں ہے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے ہر علاقے کے لیے ضروری ہے ہر سال کے لیے ضروری ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اور اگر کچھ اور ہو سکتا تو کیا ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ ہم سب ایک روح میں بیہ کر ایک جگہ پر تو اتنا پانی برسے کے کیچڑ ہو جائے اور کچھ زمین بنجر اور غیر آباد رہے اب جیسے ہم ریگولر کلاس ہو رہی خواتین کلب میں تو شگفتہ کل بتا رہی تھی کہ اتنا مشکل تھا ان کو لوگوں کو کنٹرول کرنا اس بات پر کہ روز ریگولر سبق پڑھو وہ اپنا تاکہ کورس مکمل ہو ہمارا ٹارگٹ پورا ہو کہتے ہیں نہیں سب دورہ قرآن کر رہے ہیں ہمارا بھی دورہ قرآن ہونا چاہیے اسی طرح دبائی میں جو کلاس ہو رہی تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ان کو بھی آخری عشرے میں تو بے حد مشکل پیش آئی کہ وہ سب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہماری وہ روٹین تھی ادھر جانے دیں ہم سب کو خود میں نے اپنا ایک منصوبہ بنایا تھا کہ آخری عشرے میں نہ کسی سے ملاقات کے لیے نہ کچھ بس صرف اعتقاف کرنا اور اب چونکہ ہم ایک فکس کر لیتے ہیں اپنی سوچ اور پھر ذرا سا ادھر سے کوئی ہلا دے تو پھر ہم اتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ پھر ہمارے وہ عشرہ بھی گزر جائے تو ہم اس سے نہیں نکلتے یہ جو جذباتیت ہے ہماری یہ ناسمجھی ہے یہ دین کے لیے سب سے بڑا نقصان دے چیز ہے اور اندھی تکلید جو ہے یہ بھی بہت سخت نقصان دے ہو جاتی ہے جب ہم غیر حکی مانا طور پر بغیر سوچے سمجھے ایک ہی چیز پر دورنا شروع کر دیتے ہیں اب اس سے کوئی یہ نہ لے کہ آپ نے جو کیا نعوذ باللہ میں جو اس پر خوشی نہیں ہے یا آپ کی اتنی اچھی روحانی کیفیت سے نکل کر آ رہے ہیں اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ نہیں ہے مقصود الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے ایسے جگہوں پر ایسے ایسے لوگوں نے سنا ہے کہ جنہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ قرآن کی جھلک دیکھی ہے جنہوں نے خود پہلی دفعہ کرایا ہے ان کے اپنے اوپر ایک بہت اچھی کیفیت گزر لیکن یاد رکھئے کہ قرآن کے ساتھ تعلق کا صرف ایک طریقہ یہی نہیں ہے مثلا آپ نے اپنے گھر میں کرایا فر ایکزمپل دورہ قرآن یا کسی ایک سنٹر میں کرایا ویٹیور اب اگلے سال بھی آپ وہیں کرا رہے ہیں اگلے سال بھی وہیں کرا رہے ہیں اگلے سال بھی وہیں کرا رہے ہیں وہی باتیں آپ کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو رٹ جائیں گی پھر ان کو وہ نئی نہیں لگیں گی وہ جو کیفیت ان کی پہلے سال ہوئی وہ دوسرے میں نہیں ہوگی تیسرے میں اور نہیں ہوگی چوتھے میں اور نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا یہ جو کچھ میں بول رہی ہوں اس سب کا مقصد یہ ہے کہ تقوی شعور کی آلہ ترین منزل کھلی آنکھوں کے ساتھ چاروں طرف کا جائزہ لے کر اللہ کی خاص رہنمائی میں آگے بڑھنا اور بدلتے حالات کی ضروریات کو تقاضوں کو سمجھ کر قبول کر لینا سٹیٹیجیز بدلتے چلے جانا شاید اس ٹو ارلی کہ آپ لوگوں سے میں ایسی باتیں کروں ہیں لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ پتہ نہیں پھر آئندہ کبھی کر پاؤں گی کہ نہیں تو اس لیے کر ہی ڈالوں تو بہتر ہے شاید کسی کی ذہن میں کوئی چیز رہ جائے میرا مقصد نہ اسباللہ نہ آپ کو قرآن سے ہٹانا ہے نہ دور قرآن سے ہٹانا ہے لیکن اس چیز کا شعور اور احساس دلانا ہے کہ جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کر کریں کہ اس کے بعد what next اور اس میں مزید بہتری کس طرح مزید بہتری کس طرح وہ ابھی سے ہی لکھ لیں اپنی پلاننگ اس لیے یہ باتیں کر رہی ہیں آئندہ کی پلاننگ ابھی سے لکھیں یہ نہیں کہ جب رمضان شروع ہو جائے تو جب لکھیں جب شروع کریں نہیں وہ پچھلی سال کر رہا ہے وہی آسان طریقہ ہے اب تو میں نے نوٹس بھی بنائے ہوئے اور محنت کی ہوئی ہے چلو چل چلاؤ یہی تو تقوی ہے کہ اپنے آپ کو خود دیکھ سکیں ایک اور بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اب آپ لوگ اپنے دور قرآن سے کلاسز انشاءاللہ نکالیں گے کچھ لوگ آپ سے پڑھیں گے کچھ اور جگہ پہ جا کے پڑھیں گے پھر سال ڈیڑ میں وہ لوگ پڑھ جائیں گے پھر آپ دیکھئے کہ ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ جب زیادہ لوگ آپ کا ایسے ملیں گے جو قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ تو اب آپ کی سٹریٹیجی پھر کیا ہوگی پھر اب ان کو تو دورہ قرآن کسیس کا کرانا ہے پھر کیا کرنا پڑے گا کیا کرنا چاہیے ذرا سا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یا آپ کی لوکیلیٹی ایسے مثلا آپ کی سٹریٹ کے سب لوگ ہی پڑھے ہوئے ہیں پھر ایکزمپل اب آپ کیا کریں کس چیز پر بلائیں کس چیز پر کٹھا کریں کیونکہ قرآن سے تو تعلق رکھنا ہی ہے کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن کے ساتھ اور قرآن کے بغیر زمین اور آسمان کا فرق ہے روشنی اور اندھیرے کا فرق ہے جن لوگوں نے بھی کرایا ہے یہ قرآن سے جس بھی طرح تعلق رکھا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دو چیزیں برابر دو کیفیت برابر ہوئی نہیں سکتی لیکن اب یہ ہے کہ اس کیفیت کو پھر منٹین کیسے رکھنا ہے اب دورہ قرآن نہیں کرانا تو پھر کیا کرانا ہے پھر کیا کر مثلا آپ بتائیے انہوں نے چونکہ دو سال اپنے جس علاقے میں کرا چکی تھی دورہ قرآن تو اب ان لوگوں کو ہر پارے کی ایک تھیم کے ساتھ مختلف آیات بیچ میں نکال کر اس پر غور و فکر کراتی نہیں درست بہت اچھا ایڈیا تو اب آئندہ کے لیے آئیڈیاز آپ لے لیجیے ان لوگوں سے یہ ایک بہت ہی اچھا ایڈیا ہے کہ کچھ صورتیں مثلا تیس صورتیں سیلیکٹ کر لیجے تیس صورتوں کی تھیم انشاءاللہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس دفعہ جو قرآن پاک پڑھانے اس میں میں ہی سوچ رہی ہوں کہ ہر صورت کی ایک الگ تھیم دینی ہے سٹوڈنٹس کو انشاءاللہ اور اس میں یہ ہے کہ میں سے چھوٹی سی ایک میں مثال آپ کو دیتی ہوں صورت القصص کی صورت القصص ساری کی ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرد گھومتی ہے اور بنی اسرائیل کے حال پر اور ابتداء آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتی ہے کہ فیرون نے قوم کو بانٹا ہوا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ وہ لوگ جو مظلوم ہیں ان پر احسان کریں اور ہم ان کو زمین کا وارث بنا دیں اور ان کو نجات دیں اب کھلوا اس لیے کہ اب یاد ہوگی تازی تازی بات یعنی پورے قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھیلا ہوا ہے لیکن خصوصی طور پر صورت القصص ایسا لگتا ہے ڈائریکٹ شروع ہوتی ہے اور پوری ایک ہی بات کی اوپر ختم ہو جاتی ہے تقریباً آخر میں کنکلوجن کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو شروع میں فرما رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو عزت بخش ان کے دشمن کو ہلاک کر دیں اور غرق کر دیں تو اس صورت کا پرتین کیا ہے بنی اسرائیل کی نجات لیکن کیسے اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ جتنی تفصیل سے صورت القصص میں ملتا کہیں اور نہیں ملتا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر منزل ملنے تک موسیٰ علیہ السلام کن کن مرلوں سے گزرے اس میں کون کون ان کا مددگار رہا تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ صورت القصص میں عورت کے چار پہلوں کا ذکر ہے سب سے پہلے ان کی والدہ کا ذکر ہے ماں کے جذبات انہوں نے اپنے بچے کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو دودھ پیلاتی رہو اور جب یہ خوف کھاؤ تو اس کو لپیٹ کے سمندر میں ڈال دینا ماں کا کردار ختم ہوتا ہے تو بہن کا کردار شروع ہوتا ہے وہ پیچھے جاتی ہیں اور کس خاموش طریق یعنی ماں کا کردار یہاں آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کس خاموشی کے ساتھ بچے کو پالتی ہیں کہ دھوانی لگنے دیتی ہیں کافی عرصے تک وہ ان کو پاس رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں جو ہی خطرہ ہوتا ہے دوسرے کرول آ جاتا ہے بہن کس طرح ایک ایسے روپ میں پیچھے جاتی ہیں ایسے انداز سے وہ ان کو بتاتی ہیں اور کس طرح وہ دوبارہ ماں کے پاس آتے ہیں وہاں پہنچ کر جو ہے فیرون کی بیوی کا کردار آ جاتا ہے کہ کس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو اور یہ ہمارا بچہ بنے گا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا کس طرح اللہ تعالیٰ عورتوں سے کام لے رہے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں اور پھر ان سے اس قبطی کا قتل ہو جاتا ہے جب نکل کر مدین جاتے ہیں تو وہاں پھر کون مل جاتی ہیں دو لڑکیاں مل جاتی ہیں جو آگے جا کے ان میں سے ایک ان کی بیوی بنتی ہے کئی سال وہاں گزارتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد پلٹ کر واپس آتے ہیں سارا بے اہلی ہی واپس اپنے اہل و ایال کے ساتھ لوٹے آ کر فیرون کے ساتھ وہ نبوت کہ اپنی دلیل دی اور وہ سب اسا اور ید بیزا کا سب موجزہ دکھایا اور جب فیرون نہیں مانا تھا پھر بل آخر فیرون غرقاب ہوا کس کے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک لیڈر ملا ان کو بنی اسرائیل کو لیکن اس لیڈر کی پرورش کیسے ہوئی اس میں عورت کا کردار کیا ہے پوری صورت ایک طرح سے ایک قوم کی نجات میں جو طریقہ کار ہے اور جو مختلف کردار آتے ہیں اب حالات اتنے تنگ ہو جائیں کہ مرد ایک طرح سے میدان سے غائب ہو جائیں تو پھر مختلف انداز سے عورت کی ذمہ داری بھی بنتی ہے قوموں کی نجات میں چاہے وہ ایکٹیو رول نہ ہو پیسے بھی ہو لیکن وہ رول بہرحال موجود ہے تو اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھ کے پوری صورت کا مطالعہ کریں پوری صورت ایک مضمون کے گرد گھومتی و نظر آتی ہے اور بنی اسرائیل کی نجات کا مضمون ہے اور کام کر سکتے ہم خاموشی کے ساتھ انڈائریکٹ وے میں کس طرح ایک قوم کو مظلومیت کی سطح سے اٹھا سکتے ہیں تو اس طرح انشاءاللہ العزیز پھر اللہ نے چاہا ہر صورت میں ایک تھیم ہے اور اگر آپ غور کریں گے تو پوری صورت میں جو واقعات آ رہے ہیں جو چیزیں آ رہی ہیں سب اس کے گرد گھوم رہی ہیں یہ چیز اگر آپ ایک دفعہ اس سے گوترو ہو جائیں تو پھر آپ کیا کریں کسی ایک رمضان میں لوگوں کو کلیر کٹ میسیجز ابھی تو یہ نہیں کہ اسے قرآن سے جوڑنا یہ بڑا مشکل مرحلہ کہ قرآن کی طرف آ جائیں اب آ گئے اب اگلا مرحلہ ذرا شعور کا اگلا مرحلہ ہو گیا نا اب ان کو کلیر میسیج قرآن کا میسیج کیا ہے ابھی تو آپ نے جنرل ہی دے دیا نا ایک میسیج اب یہ ہے یہ میسیج ہے اس صورت سے آپ کو یہ پتہ چلا اس صورت سے یہ اس سے یہ اس سے یہ اگر تھرٹی سورت بھی آپ ان کو رمضان میں کراتے ہیں ان کا ترجمہ اور ان کی ہلکی پھلکی تفسیر اور ان کی اہم آیات کو سامنے لاکر ہائیلائٹ کر کے تو آپ ایک اچھی ذہن سازی کر سکتے ہیں ایک کلیر کٹ پکچر دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مطلوب کیا آپ سے تو انڈ آف رمضان انشاءاللہ وہ کیا ہوگا ایک سالٹ چیز ان کے ہاتھ میں آ جائے گے پھر وہ اگلے مرحلے پہ آ جائیں گے پھر وہ اگلے مرحلے پہ رکھ لیں شہور کی منزل تک لے کر جانا کوئی معمولی کام نہیں ہے اس کے لئے خود کو بھی جگائے رکھنا پڑتا ہے اور لوگوں کو بھی جگائے رکھنا پڑتا ہے اور اگر آپ صرف ایک بندے بندائے قائدوں اور رواجوں کے پابند ہو کر بس اندھا دن ایک ہی کام کرتے چلے گئے اگر آپ کو خود صحیح آتی ہو یہ نہ الٹی سی دی تھیمز نکالنے بڑھ رہے ہیں اس کے لئے پہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے ایک دفعہ ایک اور تبدیلی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی کلاس اپنی جگہ کسی اور کو دیجئے خود کہیں اور چلے جائیے لوگوں کو فریش چہرہ نیا سپیکر نیا آئیڈیاز اس سے ایک نئی سوچ ملتی ہے دیکھیں مومن کا تو اس دنیا میں مسلسل ایک سفر ہے زندگی بزاتے خود ایک سفر ہے ٹھہراو تو ہے ہی نہیں کوئی چیز ہماری نہیں ہے اور کسی چیز کو اس طرح اپنا نہ سمجھئے کہ یہ ہماری جگہ یہ ہماری ملکیت یہ ہمارے اور ہم اس کے ہیں نہیں جہاد کا تو کونسپٹ یہی ہے ہر دم سرگرم عمل چاہے جگہ کی تبدیلی ہو چاہے سٹیٹیجیز کی تبدیلی ہو طریقہ کار کی تبدیلی ہو ارتقائی منازل کی طرف بڑھنا ہو ہر دم یعنی ایک نئی چیز کے ساتھ اور اس سے پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی لوگوں کے اندر ایک نیا انٹرسٹ ڈیویلپ ہوگا اور جب آپ کام اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو اللہ تعالی تھوڑے میں بھی بہت برکت ڈالے گا آپ اس بات تو پریشان ہو دیکھو میں نے وہاں دورہ قرآن کیا تھا تو اتنے لوگ آگے تھے یہ میں اپنے تو اس کو دے آئی ہوں وہ تو آپ دیکھو اس کی تو کیا شان ہے اور میں یہاں بیٹھی ہوں دو چار لوگ میرے آگے بیٹھے ہیں میں نے تو بڑی سخت غلطی کی ہے ہو سکتا ہے آپ جن دو چار کو پڑھا رہے ہیں ان میں سے ایک ایسا نکلے جو ہزاروں کو پڑھا دے پھر ایک بات اگر یاد رکھیں گے کبھی مایوسی پاس بھی نہیں پٹھے گی احسان کرتے جائیں اور ابھی ضائع نہیں کرتا اللہ محسنین کا کبھی نہیں اس کا وعدہ ہے آپ محسن تو بنیں وہ نہیں ضائع کرے گا آپ کو ہم دعا مانگتے نہیں یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے اگر بچنا چاہتے ہیں تو احسان کی روش اختیار کریں آپ بھی اپنے جن کو پڑھا ہے جن سے آپ کا مہینہ ور تعلق رہا ہے ان کو کسی ایک اوکیجن پر بلائیے اور ان کو بلا کر آپ اگلے اپنے پروگرام سے آگاہ کیجے اس میں آپ حالات پھر دیکھئے ابھی لیول کیا ہوا ہے اگر لفظی ترجمہ سیکھنے پر آگئے ہیں تو اس سے شروع کر لیجے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے بھاری ہے تو حدیث ریاضہ سالین شروع کر لیجے اور ساتھ تجوید شروع کر لیجے یعنی کوئی ایک ایک دو پیکج ڈیفرنٹ جو ہے آپ شروع کر لیں تو کیا ہوا آپ کو پتہ ہے ہمارا اسلامباد میں جو انگلیش کا ویکلی ریالیٹی ٹچ کا جو شروع ہوا ہے اردو کا ہمیشہ ہوتا تھا کچھ بچیاں ایسی تھی جن کو انگریزی زیادہ سمجھ آتی تو مجھے ہمیشہ ہی ہوتا کہ یہ بچیاں اردو کی کلاس میں آکے ان کا وہ دل نہیں لگتا جو انگریزی میں لگتا ہے کیونکہ جس لینگو جو آپ پڑھے ہو سوچتے ہو آپ کے لئے زیادہ آسان ہو جاتی سمجھنی تو ہماری اردو کی ویکلی کلاسز تو ہوتی تھی ینگ آلز اس میں بھی آتی تھی تو ہم نے انگلیش کا ایک رمضان میں کیا اور پھر اس کے بعد آلیہ جس کی کیسیٹ آپ لگن میں سے اکثر نے سنی ہوگی آخری سفر جو ہے وہ بہت ہی ماشاءاللہ اچھی بچی اور بہت میں ہمیشہ اس کے پیچھے رہتی تھی اس کو پکڑ کر بھی بہت زبردستی لائی تھی اس طرح پک پیچھے رہتی تھی وہ کہتی تھی تم نے کرنا ہے کرنا ہے کرو تم کیسے کروں گی کیسے کروں گی نہیں تم کرو گی اور آپ کو پتا ہے کہ اسلامباد میں پہلی دفعہ اس نے ویکلی کلاس انگلیش کی لفظی ترجمے کے ساتھ ایک ایک رکوجے سے ویکلی کلاسز ہماری تھی وہ شروع کی تھی پرس ٹائم تو اس نے وہ شروع کیا ہارڈلی مرخال ہے وہ پانچ چار یا پانچ ٹیپس ہیں اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی اس کا امریکہ جانا پڑ گیا آمنہ الہی نے کلاس سنبھال لی شروع انیسیٹیو لے لیا نا شروع کر لیا یہ دونوں بہت گہری دوست ہیں آمنہ الہی اور یہ ظاہر ہے دوستی ایسا موقعوں پہ کام آتے ہیں جن پہ انسان سارے بوئی ڈال کے نکل جاتا ہے اور تو نہیں کوئی اٹھا ہے دوست تو مانی جاتے نا تو مان ہوتا ہے نا ایک کہ تنگ ہوں گے تکلیف اٹھائیں گے کریں گے یہ تو اس پہ ڈال دی اس کے بعد سے آمنہ کرا رہی آمنہ کے اس کے بعد دو بچے ہو چکے ہیں بیچ بیچ میں اس بچاری کو بریک بھی لینی پڑی لیکن کوئی نہ کوئی تیسرا کوئی چوتھا کوئی پانچوا ایک کے بعد ایک کیونکہ سلسلہ چل پڑی یہ اللہ کا کام ہے سلسلہ چل پڑا اب معلوم نہیں آج کل کون سے پارے پہ میرے خیال ہے بیس کراس کر گئے ہیں شاید کیونکہ کافی دن پہلے سورت یوسف تھی سورت یوسف بھی آ چکی تو وہ سلسلہ چل رہا ہے وہ شروع کرنے والی دنیا سے بھی جا چکی ہے سلسلہ نہیں رکا اللہ کا کام نہیں رکتا اپنے آثار چھوڑیے آثار چھوڑیے نیکیوں کی ابتداء کیجئے کوئی کر لے گا یہ رکے گا نہیں پھر اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے گا کتن فکر نہ کیجئے کہ اس کام کا کیا بنے گا کیوں اللہ کا کام ہے میرا اور آپ کا تھوڑی ہے وہ سنبھالے گا ہو جائے گا سب ہو جاتا ہے اگر وہ آپ سے نہیں وہ کہیں ٹرانسفر ہو گئے کوئی بھی آپ کو نہیں ملا ان کو دینے کے لئے وہ خود کہیں اور چلے جائیں گے اور تھوڑے تھوڑے سے شروع کریں گے بجائے اس کے کہ آپ ریگولر ہفتہ بھر پڑھانے لگے تو وہ بوجھ شاید آپ نہ اٹھا سکیں کیونکہ گھر والے نہیں شاید چھوڑیں یا کوئی اور مشکل پڑے آپ کو تو ہفتہ بھار کی ہر ایک گنجائش نکال لیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے پختگی آنے لگتی کرتے کرتے بولتے بولتے ایک سلیکہ آ جاتا ہے اور پھر وہ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اندر سے بھی انسان مضبوط ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان اس سے بھی زیادہ اس سلسلے کو بڑھا لیتا ہے دو دن کریں تین دن آپ کو بتا ہے میں نے آپ کو شاید بتائی تا میں تو اتنی شاید تھی چار سال تک میں نے ایک شخص کو پڑھایا اور چار لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے الگ 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 پڑھایا ایک 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 اب وہ کہنے کو کیا تھا صرف ایک نہیں وہ میری تہیاری تھی وہ میری بختگی کے دن تھے جو آپ نے نہیں دیکھے وہ بیس پچی سال پیچھے کے دن ہے لیکن کبھی وقت رکا ہے وہ آگے بڑھے گا نا اور اگر آپ چلتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زیادہ میں برکت ڈالے گا میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں یہ کام ختم ہونے کا نہیں ہے ہر روز کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں بتایا نا ذرا مخلوق میں اضافہ ہو رہا ہے ہر روز تو آپ کے شاگردوں میں اضافہ ہو رہا ہے ہر روز یہ ختم ہونے کا نہیں کہ آپ پریشان ہو کہ اچھا پھر سارے پڑھانا لگے تو میں کہاں جاؤں گی اللہ نئی مخلوق پیدا کر رہا ہے مجھے آدھے جب دس سال پہلے الہدا کے آغاز ہوا تھا تو اس وقت جو بچیاں دس دس سال کی اپنے امی کے چن پکڑ کے آتی تھی اب وہ اس وقت الہدا کے ریگلر سٹوڈنٹس ہیں وہ بیس سال کی ہو چکی ہیں وہ ریگلر فل کورس کر رہی ہیں ہاں تو ایمین یہ ایک واحد ایسا کام ہے جس میں ترقی کے چانسز ہی چانسز ہیں نیکی اور ایمان میں آگے بڑھنے کے بے حد مواقع ہیں لیکن شروع کیجئے چھوڑیے نہیں اس میں بالکل ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ کیسے پڑھائیں گے کیا کریں گے کیا ہوگا نہیں کر لیجئے بس آج بھی ہم نے یہ لیسن پڑھا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس وقتی سیاسی حالت کس قدر اکھاڑا بنا ہوا تھا وہ عرب جو تھا وہ بیج کی جگہ تھے آس پاس روم اور ایران تھے انہوں نے اس کو اپنی تجربہ گاہ بنایا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سے لڑائیاں نہیں مول لیں اپنا کام کیا ہے اور جب افراد تیار ہو گئے تو نکل کے سب کے لیے نجات کی راہ بن گئے اور ساری لڑائیاں ختم ہو گئی بس کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علی